عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کی بہن کے ساتھ زنا کرے یعنی نعوذ باللہ سالی کے ساتھ زنا میں مبتلا ہو تو بیوی حرام ہوگی یا نہیں ہوگی جواب یہ کہ حرام نہیں ہوگی کیونکہ حرمت مساہرت اوپر اور نیچے جاتی ہے اصول اور فرو میں جاتی ہے جیسا کہ اخذ زکاة کی جو حرمت ہے وہ اصول اور فرو میں جاتی ہے لیکن دائیں بائیں نہیں جاتی اسی طریقے سے حرمت مساہرت جو ہے وہ اصول اور فرو میں تو جائے گی مگر دائیں بائیں نہیں جائے گی اسی لئے اگر کوئی آدمی اپنی ساتھ سے زنا میں مبتلا ہو جائے العیاز باللہ نعوذ باللہ من ذالک تو بیوی حرام ہو جائے گی یا کوئی آدمی اپنی بیوی کی حقیقی بیٹی سے زنا میں مبتلا ہو جائے تو بھی بیوی حرام ہو جائے گی حرمت مساہرت پیدا ہو جائے گی لیکن اگر سالی سے کسی نے زنا کیا تو زنا کرنا تو حرام ہی حرام ہے لیکن اس کے باوجود بیوی حرام نہیں ہوگی یعنی نکاہ ختم نہیں ہوگا البتہ فقہ نے لکھا کہ جب تک ایک حیث بیوی کو نہ آ جائے اس وقت تک وہ اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا سالی سے زنا کرنے کے بعد اس کو رکھنا پڑے گا کم از کم ایک حیث تھا اگرچہ بیوی سے نکاہ باقی رہے گا اس کو نقل کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کی بہن سے نے سالی سے زنا کیا تو اس کی بیوی حرام نہیں ہوگی